شیرمن تحریک انصاف کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کا معاملہ زمان پارک میں عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے ایلیٹ فورس کی گاڑیاں پہنچ گئیں عمران خان کیس کی سماعت مقرر ہونے کے بعد لاہور ہائی کورٹ روانہ ہوں گے زاہد عابد سے مزید جانتے ہیں جی زاہد اپڈیٹ کیجئے آج جب بلکل پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی آج متدد کیسز میں لاہور ہائی کورٹ میں پیشی ہے جس کے لیے جو پارٹی ذراعے کے مطابق جو وقت دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ تقریباً گیارہ بجے کے قریب روانگی ہونی تھی جس کے لیے یہاں پار ایلیٹ فورس کی جو سیکیورٹی ہے وہ پہنچ چکی ہے جو کہ خان صاحب کے ساتھ جائے گی جبکہ خان صاحب کے ذاتی محافظ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور کارکنان بھی عمران خان کے ساتھ جائیں گے تاہم گیارہ بج چکے ہیں ابھی تک خان صاحب یہاں سے روانہ نہیں ہوئے لیکن پارٹی ذراعے کے مطابق ابھی تھوڑی دیر میں عمران خان یہاں سے روانہ ہوں گے اور ہائی کورٹ پہنچیں گے ہائی یہاں زمان پارک کے باہر جو صورتحال ہے اس میں کوئی غیر معمولی حالات نظر نہیں آ رہے یہاں زمان پارک کے قریب سے جو کرال روڈز دونوں طرف سے گزرتی ہیں وہاں پر ٹریفک روان دواں ہے معمول کا مطابق ہے کسی قسم کی ڈیورجنز یا انزامیہ کی جانم سے کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی گئی نہ ہی کارکنان کی جانم سے کوئی ایسی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں اور بلکل معمول کے مطابق ٹریفک روان دواں ہیں عمران خان جب یہاں سے روانہ ہوں گے تو تھنڈی سڑک سے ہوتے ہوئے ڈیویس روڈ اور پھر ہائی کورٹ کی طرف پہنچیں گے جہاں سے چند منٹ کا یہ روٹ بنتا ہے اور کارکنان کی یہاں پر چونکہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے چند گاڑیاں ہوں گے عمران خان کے ساتھ جو کہ ہائی کورٹ تک جائیں گی گو کہ کل پارٹی ذراعہ کے مطابق ایک میسج کارکنان کو دیا گیا تھا کہ یہاں پر پہنچیں اور عمران خان کے ساتھ ہائی کورٹ تک جائیں لیکن اس وقت جو صورتحال ہے شہر بھر میں جو پی ٹی آئی کارکنان اور قائدین ہیں وہ زیادہ تر یا تو پولیس حراست میں ہیں یا روکوش ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر زمان پار کے باہر صرف وہی لوگ نظر آ رہے ہیں جو کہ مسکل بنیادوں پر یہاں پر سیکیورٹی ڈیوٹی پر معمور ہوتے ہیں یا یہاں پر ہی ان کے ٹھکانے ہیں وہی لوگ یہاں پر ہیں اور یہی لوگ عمران خان کے ساتھ ہائی کورٹ تک جائیں گے ہم اس وقت تیاریاں یہاں پر مکمل نظر آتی ہیں اب یہاں سے روانہ کی صورت ہوں گے یہ یقینہ نمران خان ہی فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے یہاں سے کب جانا ہے اور عدالت پہنچنا ہے جی شکریہ زاہد